جیپنیز گاڑی کا ریویو لے کے آئے ہوں جیپنیز گاڑی کا ریویو لے کے آئے ہوں تو آج اس گاڑی کے بارے میں میں آپ کو کچھ ریویو دوں گا اس کے انٹیریر ایکسٹریر اس کے پرائیس اور جو بھی اس کے بارے میں چھوٹے ڈیٹیلز ہیں وہ آپ سارے آپ سے شیئر کروں گا اس کے علاوہ جس شوروم کے اوپر ہم آئے ہوئے ہیں چاولا موٹر تو اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جتنی بھی آپ کو گاڑی ملیں گی جیپنیز ملیں گے اور امپورٹ کی ہوئی گاڑی ملیں گی اور اس کے علاوہ اگر آپ اپنی مردی سے کوئی گاڑی امپورٹ کروانا چاہتے ہیں تو آپ دیئے کے نمبر پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ اپنی گاڑی امپورٹ کروا سکتے ہیں تو آج اس گاڑی کا ریویو کر رہے ہیں یہ سزوکی ویگنار ساڑھے چھے سو سیزی ہیبرٹ گاڑی ہے تو جہاں تک اس کی فرنٹ کی بات ہے آپ اس کے فرنٹ پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو جو کہ بلکل پاکستانی ویگنار سے چینج نظر آئے گی تو اور اس کے اندر جو فیچرز ہیں وہ بھی آپ کو پاکستانی ویگنار میں نہیں ملیں گے تو سب سے پہلے اگر اس کی بات کر لیں اس کے فرنٹ لک کی آپ کو دیکھ سکتے ہیں اوپر آپ کو سکرین کے اوپر جو اس کا ریڈار کا اپشن مل جاتا ہے اور اگر فرنٹ کی لک کی بات کر لیں وہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اس کے اندر جو کہ ہیلوجین کے اندر بلب مل جاتے ہیں ہائی اور لو بھی آپ کو مل جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ انڈیکیٹر کی بات کریں تو انڈیکیٹر بھی آپ کو ہیلوجین بلب سے اندر مل جاتے ہیں تو اس کے بعد اگر ہم اس کے سنٹر گل کی بات کر لیں تو گریل کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی آوٹ لائننگ جو کہ پینو بلیک کلر سے کی گئی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو کروم کا یوز کیا ہوا مل جائے گا نیچے اگر آپ بمپر کی طرف جائیں تو اس کے بمپر کے اندر بھی انہوں نے میٹ بلیک کا کمبینیشن کیا ہوا ہے جس کے ساتھ گاڑی کی فرنڈ لک ہے جو کہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے اور اسی وجہ سے یہ پاکستانی گاڑی سے بہت زیادہ چینج بھی ہے جہاں تک گاڑی کی سائٹ پروفائل کی بات ہے گاڑی کی سائٹ پروفائل آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ خوبصورت بھی ہے اور گاڑی کا کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ یونیک ہے تو جہاں تک گاڑی کے ٹائر کی بات کر لیں یہاں پہ آپ کو جو کہ ٹائر چودہ کا مل جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کو علاوی ویل کے ساتھ نہیں ملتا آفٹر مارکیٹ اگر آپ اس کے اندر علاوی ویل لگوانا چاہیں تو وہ آپ کے اپنی مرضی ہے تو اگر اس کے فرنٹ ڈور کی بات کر لیں یہاں پہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں آپ کو جو کہ ریکریکٹیبل میرر مل جاتا ہے اور یہ آپ کو باڈی ٹاؤن کے اندر ملتا ہے باڈی ٹاؤن کے ساتھ اگر آپ اس کے ہینڈل دور ہینڈلز کی بھی بات کر لیں دور ہینڈلز بھی آپ کو جو کہ باڈی ٹاؤن میں مل جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو دور ہینڈل آپ کو فنگر پرنٹ کے ساتھ اور کی کے ساتھ جو کہ اس کے لوگ ان لوگ کا آپشن مل جاتا ہے تو اس کے اندر یہ ایک پلس پوائنٹ ہے کہ آپ کو جو کہ فنگر پرنٹ کے ساتھ بھی اس کا ایک آپشن مل جاتا ہے گاڑی کے اگر ریئر ڈور کی بات کر لیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کے فرنٹ اور ریئر ڈور کا ڈیزائن بلکل چینج ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ڈیزائن کافی زیادہ چینج ہے تو یہ مجھے نہیں پتا کہ اس کمپنی نے کیا سوچ کے کیا مگر گاڑی اس کے باوجود بھی کافی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے یہاں تک گاڑی کی بیک پروفائل کی بات کر لیتے ہیں گاڑی کی بیک پروفائل آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ خوبصورت ہے اگین جو کہ یہ جو پاکستانی سزوکی ہے اس سے بلکل چینج ہے تو سب سے اوپر اگر بات کر لیں انٹینے کی جو کہ آپ کو یہاں پہ ایک انٹینہ مل جاتا ہے سب سے اوپر جو کہ ریموویبل بھی ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس کی بیک شارٹ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایک ہائی منٹین لائٹ کا اپشن مل جاتا ہے اور یہاں پہ آپ کو بیک سکرین کا جوکہ مل جاتا ہے اور یہاں پہ ساہدھ سکرین واشئر مل جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں آپ کو ویگنار یہاں سزوکی کا اپشن مل جاتا ہے جو کس کے بیجم میں لے ہوئے sinnerzię جو کہ یہاں پہ آپ کو ایک ہائیبرٹ کا مونوگرام مل جاتا ہے گاڑی کے جو کہ ٹرنک کی بات کر لیتے ہیں یہ بھی آپ کو فنگر پرنٹ کے ساتھ آپشن مل جاتا ہے اور یہ یہاں پہ ایک آپ کو ہینڈل مل جاتا ہے اس کو آپ کا مزید آگے بتاؤں گا باقی جہاں تک گاڑی کی بیک لائٹس کی بات کر لیتے ہیں گاڑی کی بیک لائٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ خوبصورت ہے جو کہ اس کی بیک لائٹ ہے وہ آپ کو لیڈی کے اندر مل جاتی ہیں اس کے علاوہ انڈکیٹر اور اس کی جو کہ ریورس کی لائٹ ہے وہ آپ کو ہیلوجین بلکس کے اندر ملتی ہیں تو گاڑی کے اندر اگر اس کے ریئر بمپر کی طرف دیکھا جائے تو گاڑی کے ریئر بمپر کے اندر آپ کو دیکھیں پارکنگ سنسر کو آپشن مل جاتا ہے جو کہ سزوکی پاکستان کی ہے اس کے اندر آپ کو یہ آپشن نہیں ملتا یہاں تک گاڑی کی بوٹ سپیس کی بات ہے گاڑی کی بوٹ سپیس بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ کو فنگر فرنٹ کا بھی آپشن مل جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے جو کہ میں نے سیٹ فولڈ کر کے دکھائیں آپ کو گاڑی کے سیٹ فولڈ کرنے کے بعد آپ کو کافی سپیس بیس کی بیک سیٹ پہ مل جاتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو یہاں پہ میں اوپر کر کے دکھاؤں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اس کے اندر کالیٹی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں باکی اس کے اندر آپ کو جو کہ اس کی پیٹس مل جاتی ہے اگر نیچے دیکھیں یہاں پہ آپ کو جو کہ یہ ھائر پمپ مل جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ نیچے یہاں پہ آپ کو جیاپ ر вониٹ detriment آپ کو اپشن مل جائطا ہے آپ کو اندر آپ واقعا怎么样 آپ کو zehn کے منز پر sheer اسٹرومنٹ ریکارڈ ہوتے ہیں وہ آپ کو میں نے دکھا دی ہیں گاڑی کے اندر سیٹ کی کپیسٹی بھی ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے گاڑی کے جو کہ آپ کو میں ریموٹ دکھا دیتا ہوں یہ گاڑی کا آپ ریموٹ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو لک انلاک اور یہ آپ کو کیک آپشن مل جاتا ہے جو کہ یہاں پہ سوائپ کرنے سے ایک سیکنڈ میں آپ کو دکھا دوں یہ کرنے سے یہاں پہ کی نکل جاتی ہے بارالابی میرا ہاتھ میں موبائل ہے اس لئے میں آپ کو دکھا نہیں سکتا باقی گاڑی کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو فنگر پرنٹ کا ایک آپشن مل جاتا ہے جو اس گاڑی میں پلس پوائنٹ ہے تو گاڑی کے جہاں تک انتیر کی بات کر دیتے ہیں انتیر کی تو چلے بعد میں بات کریں گاڑی کے اندر انٹری اور ایکزٹ کی بات کریں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس گاڑی کے اندر آپ کو جو ہیڈ روم ہے بہت زیادہ زبردست مل جاتا ہے اس کے علاوہ لیگ روم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں بڑی آسانی سے اندر انٹر ہو گیا ہوں اور ایکزٹ بھی اس کے اندر بہت زیادہ آسانی کے ساتھ ہے اس کے علاوہ آپ کو جو کہ میں اس کے ریئر سیٹس ہیں اس کے اندر بھی میں آپ کو بیٹھ کی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر میں نے فیلحال تو اپنا سامان رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں اگر آپ اس کو یہاں پہ رکھیں بڑی ایزی طریقے سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اگر پیچھے والی سیٹ پہ دیکھیں اس کا ہیڈ روم اور آپ اس کے لیگ روم بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ اس کے اندر سپیس ہے پڑی اور لانگ جرنی کے لیے میں آپ اس گاڑی کو ریکمنٹ کروں گا کیونکہ اس گاڑی کے اندر جو سپیس ہے اس کے حوالے سے کمپنی نے کوئی بھی کمپرومائز نہیں کیا تو سیٹ کی کپیسٹی کے بارے میں بات کر لی اس کے علاوہ آپ کے جو اس گاڑی کے اندر چھلن آئٹس افکس سیٹس مل جاتی ہیں اس کے علاوہ اس گاڑی کے اندر آپ کو یہ بھی آپشن دکھا دوں کہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے اگر مطلب چھتری وغیرہ رکھنے کے لیے آپ کو یہاں پہ ایک سپیس مل جاتی ہے تھوڑی سی کیونکہ سپیشل اسی کے لیے بنائے گی اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو بوٹل ہولڈر کے لیے اور یہاں چھوٹے موٹے کوئی ڈاکومنٹس وغیرہ رکھنے کے لیے آپ کو سپیس مل جاتی ہے تو جہاں تک گاڑی کے انٹیریر کی بات ہے گاڑی کے انٹیریر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ خوبصورت ہے بیج اور بلیک کے اندر آپ کو جو کہ گاڑی کے انٹیریر مل جاتا ہے گاڑی کے سٹریڈنگ ویل کی بات کر لیے تو ایک آپ کو جو کہ تری سپوک کے اندر سٹریڈنگ ویل مل جاتا ہے اس کے راوہ ایک ائر بیگ آپ کو یہاں پہ اور ایک آپ کو پیسنجر سائٹ پہ اس کے جو کہ ائر بیگ مل جاتا ہے تو مزید اگر گاڑی کے ڈیش بورڈ کی بات کر لیے ڈیش بورڈ کی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ خوبصورت ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہارٹ پلاسٹک کے اندر اچھا میٹریل یوز کیا گیا ہے اور اگر آپ دیکھیں اس کے اندر ٹویٹر آپ کو جو کہ دو ملتے ہیں جو کہ سامنے آپ کو دو ڈیش بورڈ کے اوپر مل جاتے ہیں مزید اس کے اندر اگر آپ اس کے ائر بیگ بات کر لیتے ہیں دو آپ کو یہاں ڈرائیور سائٹ پہ مل جاتے ہیں اور دو آپ کو پیسنجر سائٹ پہ جو کہ ائر بیگ اپشن مل جاتے ہیں گاڑی کے سنٹرل یونٹ کی بات کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ کو ایف ایم ایم سی ڈی اور آف کا اپشن ملتا ہے اس کے جو کہ ملٹی میڈیا کے کنٹرول ہیں آپ کو جن کے سنٹرل یونٹ میں مل جاتے ہیں اس کے لائے آپ کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہیزائر لائٹ کا مل جاتے ہیں ساتھ یہ نیچے آپ کو یہاں... آپ کو devotedamp poker इside jurkop ctrl کے ساتھ ساتھ ڈسپلی، اس کے ا salut ا火ے نامس with card اپنے آف کوئیک بات کرنے ہیں آپ کو پچھے گئر لیور دورٹ اس کے اندر اپنے سسنے دوسر کے بھی ہیں اس کے اندر ایک بھی ہے کہ یہ افناسبuj salaat milyس ایف ایک بس دوسری слово spit سپورٹ برزن کے ساتھ آپ اس کو overtake کر سکتے ہیں مزید گاڑی کے اگر ڈیش بورڈ کی سپیس دیکھ رہ جائے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں گلو ووکس میں سپیس بھی کافی زیادہ مل جاتی ہے اس کے لابہ اگر آپ اس کے ڈیش بورڈ میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو بھی کافی سپیس مل جاتی ہے کہ یہاں آپ اپنا کچھ بھی چھوٹا موٹا سامان رکھ سکتے ہیں دو کافی پھولڈ آپ کو اس گاڑی کے اندر مل جاتے ہیں ایک آپ کو پیسنجر سائٹ پہ مل جاتا ہے اور ایک آپ کو ڈرائیور سائٹ پہ مل جاتا ہے مزید گاڑی کے اگر آپ نیچے دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو اس کے یہ دیکھیں سگرٹ لائٹر کا اپشن مل جاتا ہے اس کے رواس ہاتھ یہ کر ہم اس کے ایکسپیریٹر کی بات کرنے اور جو کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس گاڑی کا ہنڈ بریک کا اپشن آپ کو یہاں پہ نہیں ملے گا آپ کو ہنڈ بریک کا اپشن یہ نیچے مل جاتا ہے یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو پریس کریں گے تو ہنڈ بریک لگ جائے گی اس کو پریس کر کے اگین آپ ریلیس کریں گے تو یہ اس کے جو کئے ہنڈ بریک ہے وہ اوپن ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ اس کے عم ریколь کی بات کریں تو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو عم ریٹ میل جائے گا ایک سیکنڈ میں نے ذرا پھڑی چیر کی international آپ کو یہاں پہ اس کا آم ریسٹ کا آپشن مل جاتا ہے گاڑی کے جہاں تک سنشیٹس کی بات ہے آپ گاڑی کے سنشیٹس بھی دیکھ سکتے ہیں آپ بھی جو کی ڈرائیور سائیڈ پہ ایک وینیٹی میرر مل جاتا ہے اور جو کہ پرسنجر سائیڈ ہے جہاں پہ آپ کو کوئی وینیٹی میرر نہیں ملتا تو یہ ہو گیا اس گاڑی کے جو کہ فیلحال جو کہ انٹیئر تھا اس کے علاوہ بھی میں آپ کو اس کا انسٹرمنٹ کلسٹر بھی دکھا دیتا ہوں کچھ کے علاوہ جو کہ مجید اس کی جو کہ پرائیس اس کی فول ایوریج ساری میں آپ کو انڈ میں بتاؤں گا ویڈیو میں ساتھ ہی رہیے گا بھی باگنے جائیے گا جہاں تک گاڑی کے انسٹرمنٹ کلسٹر کی بات کر لیتے ہیں گاڑی کے انسٹرمنٹ کلسٹر بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں گاڑی کا انسٹرومنٹ کلسٹر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی جیدہ خوبصورت ہے اور اس کے اندر جو کرل سکیم یوز کی گئی ہے وہ اس سے بھی جیدہ خوبصورت ہے تو سب سے لیفٹ سائٹ پہ آپ کو یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کو رپیم کا میٹر مل جاتا ہے اور یہاں پہ آپ کو سپیڈر میٹر کا اپشن مل جاتا ہے یہاں پہ آپ کو جو کہ امیڈی کا اپشن مل جاتا ہے اسی کے اندر ہی کیونکہ ہی بیٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ سارے جتنے بھی اس کے جو کہ اپشن مل جاتا ہے وہ آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو ٹریپ اے ٹریپ بی اس کے جو کہ کلومیٹر پر لیٹر ایبریج اور جو کہ کرنٹ رینج ہوتی ہے وہ نظر آ جاتی ہے دیکھیں آپ کو اس کے سارے مطلب اپشن ادھر ہی آپ کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کو میٹر کے اندر یہ بھی شہر ہے کہ گاڑی کس ٹائم کس گئر میں گئی جائے اس کے علاوہ یہ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم اس کے گئر شفٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو اس کے آپشن مل جاتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اگر ہم سپورٹ سپورٹ پہ لگائیں گے گاڑی کو تو آپ کو سکرین کے اوپر جو کہ ایس کا نوٹفیکشن ہے وہ اون ہو جائے گا جہاں پہ آپ کو بتا چل دے گا کہ گاڑی سپورٹس موڈ میں ہے یا نہیں ہے تو گاڑی کی جہاں تک ایسی کی بات کر لیتے ہیں یہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گاڑی کا ایسی اون کر کے گاڑی کے جہاں تک ایسی کی تھرو کی بات کر لیتے ہیں وہ بہت زیادہ زبردست ہے اور اس کے علاوہ گاڑی کے جو کہ ایسی کی کھولنگ ہے وہ اس سے بھی زیادہ زبردست ہے گاڑی کے یہاں بھی آپ کو جتنے بھی کنٹرولز ہیں وہ کلائیمیٹ کے کنٹرول آپ کو یہاں اندر ہی مل جاتے ہیں تو جہاں تک گاڑی کے جہاں تک گاڑی کے ڈوٹ کی بات کر لیتے ہیں گاڑی کے ڈور کا دوسکتے ہیں یہ بھی آپ کو بیچ کے اندر مل جاتے ہیں اور بہت زبردست quality کے اندر مل جاتے ہیں اس کے اندر آپ کو جو کہ window کے up down کا option مل جاتا ہے جو کہ driver start والی window یہ auto مل جاتی باقی ساری آپ کو manual مل جاتی ہیں یہ window lock کا button مل جاتا ہے یہ back view جو کہ mirror ہے اس کے adjustment کے لیے اور یہ آپ کو retractable mirror کا option مل جاتا ہے ساتھ یہ جنیچے کی طرح دیکھیں آپ کو bottle order مل جاتی اور یہاں پہ آپ کو file وغیرہ مل جاتی ہے جہاں تک گاڑی میں speakers کی بات ہے گاڑی کے اندر آپ کو four speakers ملتے ہیں دو front door میں اور دو اس کے rear door ہیں اس کے اندر آپ کو speakers کا option مل جاتا ہے جہاں تک گاڑی کے engine کی بات کر لیتا ہوں گاڑی کا engine بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے engine کی طرف بھی آپ کو میں لے جاؤں یہ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے engine کی quality بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور گاڑی کی engine کی condition بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی ایجسمنٹ بھی آپ دے سکتے ہیں کافی در خوبصورتی کے ساتھ جو کہ اس کے اندر ایجس کیا گیا گاڑی کے انجن بھی جو کہ 660 سے 6 ہائبریڈ ہونے کناتے چلیں وہ بلکہ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ گاڑی کی جو کہ فیول ایبریج ہے وہ آپ کو گاڑی کی فیول ایبریج 25 سے 26 کلومیٹر پر لیٹر کی ایبریج جو کہ شہر میں دیتی ہے لوگوں کے اوپر آپ کو بتا ہے کہ ہائبریڈ گاڑی جو کہ تھوڑی ایبریج کام کر جاتی ہے مگر سٹی کے اندر ایجسی کے ساتھ آپ کو یہ گاڑی چوبی سے پچیس کلومیٹر یا چھبیس کلومیٹر کے راؤنڈ آباؤٹ آپ کو دے دیتی ہے اگین میں آپ کو جس طرح پہلی ویڈیو میں بات کرتا ہوں کہ جو کہ گاڑی کی ایبریج ہے وہ صرف اور صرف ڈیرائیور پر ڈیپینڈ کرتی ہے کیونکہ وہ ڈیرائیور پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح اس کو چلاتا ہے اور اس کو کس طرح ایکسلیٹر کرتا ہے یہ تھا آج کا ریوی امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا تو گاڑی کی جہاں تک کیمت کی بات ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں گاڑی کی فیل وقت کی جو کیمت ہے وہ آپ کو تھرٹی تھری لیکس کی مل جائے گی اور اس کے علاوہ جس طرح ڈالر کا جو کہ ریٹ فکس نہیں ہو پا رہا مطلب جو کہ ہمارے ملکی کنڈیشن ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کریں تو اس کو دیکھا جائے تو گاڑی کی جو کے پرائس ہے وہ اوپر نیچے ہو سکتی ہے مگر چانس تو یہ ہے کہ اس کی جو کے پرائس ہے جس طرح آئے دن ہر چیز کی پرائس بڑھتی جا رہی ہیں ان گاڑیوں کی بھی جو کے نئی گاڑی آئیں گے ان کی پرائس جاتا ہی ہوگی فیل وقت اس گاڑی کی جو کے پرائس ہے وہ تھرٹی تھری لیکس ہے اس کے علاوہ اگر کوئی پرسن اس کو بائی کرنے میں انٹرسٹیڈ ہو تو ڈسکشن میں ان کا لنک ہے تو آپ ان سے کونٹیکٹ کر کے بائی کر سکتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ